اسلام علیکم محمد دیر انتظار آپ دیکھ رہے ہیں دفتی انلائن ہم نے اسٹریس پر بات کی اسٹریس کیا ہوتا ہے اس کے ہمارے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں بہت ہی فترناک کنڈیشن ہے اسٹریس اور اس سے بہت سی بیماریاں نکل سکتی ہیں آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر آپ نے اس کا وقت پر ازالہ نہ کیا اس کے بعد ہم نے ٹیکنیکس پڑھی تھی کہ وہ کونسی ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم سٹریس کو ختم کر سکتے ہیں اس حصے پی تیسری ویڈیو اب آ رہی ہے جو صرف ٹیکنیکس پر ہے سٹریس پر تو بہت سی ویڈیوز ہیں آپ اسے پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں سٹریس ریلیف کی ہم نے ایک پوری اس سٹریس منیبر کی پلیلیسٹ بنائی اور اس پر کورس بائی کورس ہم ویڈیوز ڈاتے جا رہے ہیں اب وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ درنے جانے ہیں سائیکللوچیکل ٹیکنیکس وہ ٹیکنیکس جن کا استعمال کرتے ہوئے آپ سٹریس سے باہر آ سکتے ہیں اور جو سب سے پہلی ٹیکنیک ہے وہ میری فیورٹ ٹیکنیک ہے جسے ہم ری فریمینگ کہتے ہیں ری فریمینگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں لیکن سپرمنٹی کا پڑھو آپ اپنے آپ کو ری فریم کریں جیسا آپ اپنے آپ کو کچھ کنڈیشنز میں دیکھتے ہیں اپنی ویکنیسز کو دیکھتے ہیں انہیں اپنے خیالات میں بدلنے کی کوشش کریں اور اس میں ایک بہت بڑا اجزاء آتا ہے سینف ٹاک کہ آپ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں مثلا کئی منطقہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب میں کلاس میں سیونت پوزیشن پر آتا تھا تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا یہ جو چھے پچے اوپر ہیں تو کوئی سپیشل ہی بچے ہیں ان کے پاس تو کوئی ایڈیشنل دماغ ہے ان کے نیورانز تو شاید کوئی دو سو اور اپ ہوں گئے کیونکہ یہ بچے تو کبھی نیچے آتی نہیں اور میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا تو یہ میری ایک لیمیٹنگ بلیف تھی ایک ایسی سوچ تھی جو مجھے پیچھے رکھے ہوئی تھی اور ہم مجھے ضرورت تھی ری فریمین تھی اور ری فریمین کہاں سے ایک نئے استاد آئے انہوں نے آکر ٹیسٹ دیا اس ٹیسٹ میں میں نے پہلی کوزیشن لے لی اور پھر میں اچانک کیونکہ اس ٹیسٹ کے ریزرٹیں میری لیمیٹنگ بلیف کو چیلنج کیا اسے توڑنے کوشش کی کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں ایٹی جی یہ بچے آپ سے بہت زیادہ ایکسٹرارنری ہیں یہ بچے اس ٹیسٹ میں آپ سے پیچھے رہے ہیں اور مجھے اس دن ری فریمین کا اندازہ ہو چکتا تھا وہ ہے کہ میں نے یہ ٹیکنینگ نہیں پڑی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو ری فریم کیا اور میں نے دیکھا کہ ایویڈنس تو مختلف کہتے ہیں ایویڈنس تو یہ کہتا ہے کہ میں ان بچوں سے آگے نکل سکتا ہوں اور جب ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ میں ان بچوں سے آگے نکل سکتا ہوں تو پھر مجھے اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کرنا مجھے اپنے مائنسیٹ کو چینج کرنا مجھے اپنی لیمیٹنگ گلیف کو چینج کرنا اور مجھے دیکھنا ہے اپنے آپ کو نمبر اون پر یا نمبر ٹو پر اور جس دن میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں نمبر ون یا نمبر ٹو پر موجود ہوں میں نے سیلف ٹاک کرنے شروع کر دی میں نے اپنے آپ کو ایسے دیکھنا شروع کر دیا اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یا تم تو بڑے زفردست ہو تم تو پہلے دوسری پوزیشن میں آتے ہو تمہیں در ایسے بہیف کرنا چاہیے تمہیں در ایسے پڑھنا چاہیے اس دن میرا سفر شروع ہو گیا کہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا پھر اسی طریقے سے کبھی آپ پر یہ موقع آیا ہو کہ آپ کو ایک دم کہہ دیا گیا ہو کہ جی آپ نے دو سو بندوں کے سامنے پچاس وندگ سامنے بول لیں وہاں پر نامی گرامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے بڑے بڑے سائنس دان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بلکل نئے ہیں یہ آج سے چھ سار پہلے کی بات ہے آپ نے مائک کے علاوہ کبھی لوگوں کو فیس ہی نہیں کیا اور آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے دور رہ رہے کیونکہ وہاں پر تو کچھ وزیر تعلیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو اپنے کو ری فریم کرنا ہے اور اپنے آپ سے سرف ٹاپ کرنے کہ میں یہ گر سکتا ری فریمنگ کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی ایسی کنڈیشن میں آ جائے تو آپ اس میں ایک اور ٹیکنیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جسے سلف ازرشن کرتے ہیں وہ ٹیکنیک بھی اسی کورس میں ہم آگے پڑھیں گے اور جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ اسے اسے بڑھتے جائیں گے تو یہ اپنے بار یاد رکھیں سلف ازرشن کی میں آپ کو یہاں پر ری فریمنگ کی کچھ جملے دکھا رہا ہوں یہ جملے جو اہومن لیفٹ سائٹ پر وہ جملے ہے شاید ہو سکتا ہے وہ آپ کی بھی لیفٹ سائٹ ہی ہوگی جو کہ اہومن ہم سوچتے ہیں کہ میں یہاں پر اچھا نہیں کر سکتا لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے اس لفظ کو اس جملے کو ری فریم کر دیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں ابھی اچھا نہیں کر سکتا ٹھیک یٹ کورڈی یوز کر سکتے ہیں میں اس پکچر کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو ویسے بتاؤ تو یہاں پر آپ کو کچھ جملے دکھائے گئے ہیں جو کہ نورمنل سیچویشن میں جب ہم ویک تھوٹس میں موجود ہوتے ہیں جب ہم لو سنف کانفیننس میں ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ری فریم جملے آپ کو دکھائیں گے جو آپ نے بولے آپ نے اپنے دماغ کو اپنے مائٹ سیٹ کو پروگرام کرنا ہے ان جملوں کے ساتھ اور ان جملوں کے جب آپ بولے کیونکہ یہ پاورفل جملے ہیں پوزیٹیو جملے ہیں تو آپ اپنے اپنے دیکھنے کے لحاظ سے اپنی جو پیرنس ہے اس کو ری فریم کریں آپ کو ایک سپرمین کے طور پر سامنے نہ آئے تو بہت اہم ٹکنیک ہے بچوں کو ری فریم کرتے رہنا چاہیے ٹیچرز جب آتے ہیں بچوں کو پڑھاتے تو ایٹی قسم کا ان کے بارے میں ان کا ایک ایمیج بنا لیتے ہیں تو اب یہاں پر نہ تو ٹیچر ایک بچے میں اس ایمیج کو ٹوٹنے دیتا ہے اور اس کو اپروف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور نہ ہی وہ بچہ بچارہ جو کہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس طرح نے اس کو ایسا سمجھ لیا وہ اس ایمیج کو توڑ سکتا ہے اور اپنے آپ کو ری فریم کر سکتا ہے ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو بدلنے کا موقع دیں اور ان سے اچھی چیزوں کی ایکسپیکٹیشن کریں آفر میں میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں اور یہ اتنا امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ تعریف میں کیا گیا ہے جس کی ذریعے ہمیں پتا چلا کہ کون لوگ ایسے ہیں جو کہ جب کسی کام کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر وہ پیچھے نہیں ہڑتے ہیں ان میں گرٹ ہوتی ہے ان میں پرسویرنس ہوتی ہے ان میں اریلپن ہوتا ہے ان میں ہٹ درمی ہوتی ہے زدی ہوتے ہیں یہ لوگ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس کام کے پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے اسے آفر تک لے کر جانے کیسے جان سکتے ہیں ایک چھوٹا سے ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور اس ایکسپیریمنٹ کو کہتے ہیں مارشویلو ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ مشہور ایکسپیریمنٹ ہے اس ایکسپیریمنٹ میں بچوں کو بلایا گیا کمرے میں اور ارول کے سامنے ایک مارشویلو یعنی لچھا رکھا گیا اور بچوں کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ لچھا فوراں کھا لیں گے تو ٹھیک ہے آپ کو یہی ایک لچھا ملے گا یہی ایک مارشویلو ملے گا لیکن اگر آپ پندرہ منٹ تک یا بیس منٹ تک پندرہ منٹ ہم رکھ لیتے ہیں پندرہ منٹ تک آپ انتظار کریں گے تو آپ کو ایک اور لچھا بھی ملے گا پھر آپ دو کھا سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں اور مختلف قسم کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ایکسپیرمنٹ کو بار بار کیا گیا بچوں کی حلق ظاہر ہوتی ہے جب وہ لچھا اور ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے اور انہوں نے نہیں کھانا انہوں نے گریٹ دکھانی ہے انہوں نے پرسویرلز دکھانی ہے اور انہوں نے اسے نہیں کھانا وہ کبھی در دیکھنے کبھی در کبھی ایسے پکڑ کر آپ ویڈیوز ضرور دیکھیں گے آپ انجوائے کریں گے اس چیز کو لیکن اس ایکسپیرمنٹ سے یہ پتہ چلا کہ کچھ بچوں نے فورا نہیں کھانی ہے انہوں نے نہیں انتظار کیا یہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک اور بھی ملے گا لیکن بہت کم ایسے بچے تھے جنہوں نے انتظار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب ہمیں دوسرا لچھا ملے گا تو ہم اسے کھائیں گے اس ایکسپیرمنٹ کی بیسز پر انہیں جانچا گیا اور دیکھا گیا کہ انہوں نے اب پڑھتی ہوئی زندگی میں پھر کیسے پرفارم کیے اور جب انہیں جوانی میں دیکھا گیا کیونکہ یہ بہت بڑا ایکسپیرمنٹ تھا تو پتہ چلا کہ وہ ہر جگہ پر وہ بچے جنہوں نے لچھا نہیں کھایا تھا اسے کہتے ہیں delayed gratification یعنی انہوں نے اپنے لالچ کو روح کے رکھا وہ بچے جنہوں نے فورا لچھا کھا لیا انہیں کہا جاتا ہے instantaneous gratification کا شکار ہو گیا تو instantaneous gratification کا شکار جو لوگ وہ وہ زندگی میں بہت اچھا نہیں کر سکے کیونکہ وہ چھوٹی سی ناتھامی کی وجہ سے پرشان ہو جاتے تھے وہ long term goals نہیں set کر سکتے تھے انہیں کہیں بھی اگر facebook پہ چار likes نہیں ملتے تھے تو وہ اپنا چینل چھوڑ دیتے تھے وہ کہتے تھے فائدہ کوئی نہیں ہے یہاں پر لیکن جو لوگ long term goals کو چیٹ کرتے ہیں جو بار بار نیچے گرتے ہیں جو دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں جو اڑیل ہوتے ہیں جو زدی ہوتے ہیں وہاں ہمیں یہ نظر آئے کہ انہوں نے اس experiment میں انتظار کیا تھا کہ وہ دوسرے لچھے کی انتظار کریں تو جو strittle ہے جو جتوجہد ہے کامیابی کے لئے اسے delayed gratification کہا گیا اس experiment میں اب بتایا گیا کہ جب تک بچوں میں grit اور perseverance نہیں آئے گی جب تک میرے اندر grit اور perseverance نہیں آئے گی جب تک میں اڑیل اور زدی نہیں ہوں گا تو میں بہت جلدی پریشان ہوتا ہوں گا اور جب میں پریشان ہوں گا میرے stress levels بڑھیں گے تو میں غلط جسین کرنا شکل کرنوں گا اور disgallit جسین یہ ہے کہ ہم فوراں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور جب میں بار بار نکام اندار میں مجھے stress بھی ہو گا لیکن میں اس کو کوک کر سکوں گا کیونکہ میں نے اپنے دماغ کے مسئل بنائے گا ہمیشہ delayed gratification کے ذریعے grit کے ذریعے perseverance کے ذریعے تو میں اس گول کی طرف بڑھتا جاؤں گا بڑھتا جاؤں گا اور stress اور anxiety مجھے بہت زیادہ متاثر نہیں کر سکیں گے اس ویڈیو کے پسے منظر میں ایک فلم ہے اور یہ فلم ہے ویل سمیت کی اور اس کا نام ہے pursuit of happiness بہت خوبصورت فلم ہے ویل سمیت کی pursuit of happiness جسے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ grit اور perseverance کیا ہوتی ہے تو ہم نے اپنے بچوں کا mindset growth mindset بنانا ہے انہیں بتانا ہے کہ failure ایک option ہے بچپن سے یہ باتیں بتائیں گے تو ان کو stress کم ہوگا ہم نے ان کو یہ نہیں بتانا ہے بیٹا ایک test میں بھی number کم آگئے تو یہ تو بہت بری بات یہ تو آپ بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ لوگ نیچے گرتے ہیں وہ پھر اٹھتے ہیں پھر نیچے گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں number کم آتے ہیں پھر وہ بہتر کر لیتے ہیں پھر number کم آتے ہیں پھر بہتر کر لیتے ہیں تو failure یا ناگام ہونا کوئی بہت بڑی بات تھی ہیں اور اس کیلئے آپ کو اپنے بچوں کو mindset کی بک پڑھانے چاہیے جو کہ کیرل ڈویک نے یہ بک لکھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور مووی ہے جس کا نام ہے wonder outstanding movie جس میں ان کی بچہ ہے اور اس کے چہرے کے فیدو خال بہتر نہیں ہیں اور وہ لوگوں کو سامنے جانا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ اس کا مزاک پڑھاتے ہیں تو وہ پہلے دن سکول میں ہیلوڈ پہن پی جاتا ہے تاکہ پاس والے بچے اس کا مزاک نہ بڑھائیں لیکن پھر آہستہ آہستہ grid and perseveram سے وہ کس طریقے سے سب کی دل جیتا ہے اور وہ کس طریقے سے ایک نارمال بچہ بن جاتا ہے جو کہ پہلے بہت زیادہ stress اور anxiety کا شکار ہوتا ہے تو شاندار فلم ہے بچوں بھی ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں بچوں کو یہ فلم ضرور دیکھائیں اس کا novel بھی ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور مجھے بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے جب میں اس فلم کو دیکھتا ہوں